کہ جڑے عرباب اختیار نے وعدے موادے بہت کردے نے چیرمین صاحب وی آئے سی نظرلتیف گندل صاحب گجر صاحب انہوں نے بڑے وعدے کی دے دی کہ ایک ہفتے دی جڑے جناب تاڑے میٹر لاک جنگ بجلی دے تا حال کوئی ایسا مطلب انوان بھی نہیں نظر ہوندہ کہ وہ میٹر لگن دے کوئی چانس ہونگے کوئی ایسا چانس نہیں ہے گا اصل جی گالے نہیں ہیں کہ بھی جڑے عرباب اختیار دے دفتر آج بیٹھ کے وعدے کر لیں جانے لیکن کہہ دی گال نہیں سونتے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو گائز آج میں آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو لے کے آن جس میں ایف ٹی اے سوسائٹی مینز کے یہاں کے رہائشی جو ہیں ان کو جن مشکلات کا جن مسائل کا سامنا ہے وہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان کے میزمان ہیں یونس کالو صاحب جن کا یہ گھر ہے وہ بھی یہی پہ رہتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب سٹیگ فلائٹ کا جو وہ بندوست کیا جائے اس کے علاوہ پارکس جو ہیں وہ بران پڑے ہیں پانی ان کو کوئی دینے کے لیے گاڑیاں جو ہیں وہ تاما تاما نظر آتی ہیں حالانکہ بہت ساری گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں اگر پودوں کی دیکھ بارے وزیراعظم صاحب کا پہلا جو ہے پانٹ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو گرین بنانا ہے اور اس باجہ سے جو یہاں پر پلانٹیشن ہوئی ہے اگر اس کو پانی کی فرامی نہیں ہوگی پانی نہیں دی جائیں گی گاڑیاں تو وہ دایا چلے جائیں گے پودے تو اسی طرح جتنے بھی یہاں کے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جتنے ریزیڈنٹس ہیں ہم سب اکٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سہولیات جو ہیں وہ شروع ہوں خاصہ اور پر اب جب کہ عبادی بڑھ رہی ہے تو یہاں ڈی پی ایس سکول جو ہے وہ اس کی چار دواری ہوئی ہوئی ہے اس کی جو ہے تعمیر شروع ہونی چاہیے کمپلیس کی تعمیر رکھی ہوئی تھی اس کو شروع ہونا چاہیے یہاں ایک ہاسپٹر بزار صاحب عزیرہ آلہ صاحب آناؤنس کر کے گئے ہیں پچاس وستروں کا اس کو شروع ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی یہ ایسی بنیادی ضروریات ہیں یہاں پہ جو ہمارے یہاں گریو یارڈ ظاہرہ وادی بڑھے گی تو گریو یارڈ کا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے ڈی جی صاحب نے وعدہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ڈی جی صاحب ہیں وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں وہ ان مسائل کو حل کرنے میں پرائیڈٹی دیں گے اور ہمارے ساتھ ریزیڈنٹ کے ساتھ مطابق کریں اجلاس میں جو اس کالونی کو درپیش اسیورج کے مسائل ہیں بچلی سوگیس سڑکوں پاک سمیتی کا جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح جناب سطر صاحب جنرل سیکرٹی صاحب نے مسئلے مسائل دسے نے اس تو ہٹ کے بے ہیں دسنا چونہ کہ جڑے عرباب اختیار نے وعدے موادے بہت کردے نے چیرمن صاحب بھی آئے سی نظرلتیف گندل صاحب گجر صاحب انہوں نے بڑے وعدے کی دے جی کے ایک ہفتے جڑے جناب تاڑے میٹر لاک جانے کے بجلی دے تا حال کوئی ایسا مطلب انوان بھی نہیں نظر ہوں دا کہ وہ میٹر لگن دے کوئی چانس ہونگے کوئی ایسا چانس نہیں ہے گا اصل جی گالے نہیں ہے کہ وہ جڑے عرباب اختیار دے دفترہ جو بیٹھ کے وعدے دے کر لیں دے لیکن کہہ دی گال نہیں سوندے وہ دی مسائل تیسی دے رہے کہ پارک جڑا کا کوئی صفائی سترائی دا انتظام نہیں ہے گا ایتھے دے لوگ کانوں جڑا نا انہی پریشانی ہیں کہ سکوٹی دے والے نا کے بار دیاں کلونیاں دے لوگ آن کے مطلب جڑا نا جی کوئی گدے بن لیں دا کوئی کوئی سکار دا کوئی معاملہ کار دا چار دے واری دا کوئی معاملہ نہیں ہے گا مطلب ایتھے جڑا سکوٹی دے والے نا بڑی پریشانی ہیں لوگ آنوں لوگ آنے کارجرور منا لیں نے بیجلی گیس سکوٹی کسے قسم دا کوئی معاملہ نہیں سوسیٹی کہن دی ہاں تک بہت اچھی ہے لیکن میں زمینہ کبھی ایتھے آن کے پتائے چلے ہیں کہ بھی محلے تیہ پہ ایتھے معاملات چل رہے ہیں اسی عرباب اختیار نوے چونے ہیں کہ جڑے ایتھے دے رہیشی لوگ نے انہوں نے جننے مسئلے مسائلیں انہوں نے حال کیتا جاوے کیوں کہ مسائل دے طور جیوسف کالو صاحب نے کار بڑھایا انہوں نے نقشے تو لے کے ہر چیز ہو کے کروائی ہے مطلب جڑے انہوں نے انہوں نے واجبات سے ادا کی ایتھے کہ ایف ڈی ایتھے تک کار دی ہے کہ بھی بہتر جڑے بنا دیں دا سر پیئے دا دا سر پیئے لیں دے لیکن سہولتا کوئی نہیں ایتھے آگیاں اسی عرباب اختیار نوے چونے ہیں کہ زیادہ تو زیادہ اچھے سہولتا دیتی ہیں جہاں اور انہوں لوگ کا نو مطلب اے محسوس ہوئے کہ اسی ایف ڈی ای سٹی چلے ہیں چلے ٹھیک میری بانو اوکی